پورا ہلکا بلاک سے کچھ لوگ آئے تھے فیسکلی یہ ہلکا کمیٹی ہی تھے جو یہاں آئے تھے اور ان کی جو دو چار گاؤں ہیں وہاں پر ملے ہوئے انہی دو چار گاؤں کے جوان کچھ آئے تھے یہاں جنہوں نے جوائن کرنا تھا اپنی پارٹی وہ آ کر انہی پارٹی جوائن کی فیسکلی ان کا پروگرام کچھ اور تھا یہ جو پرسون منڈیٹ کا ڈیکلیشن ہو گئی اپنی پارٹی نے مجھے یہاں سے اپنا امیدوار منتخب کیا ہے تو اس کو یہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے بیسکلی آئے تھے تو اس میں یہ جوائننگ بھی ہو گئی اصل پروگرام ان کا کچھ اور جوشن وغیرہ منانے کا تھا برحال میں نے ان کو میں نے ملتے سماجتے کر کے ان کو بتایا کہ اس وقت جوشن وشن کرنے کا کوئی یہ نہیں ہے تو سمپل طریقے سے کر لیتے ہیں تو برحال آپ نے خود ہی دیکھا ان کا جوش خروش اتنا بلند تھا کہ میں ان کو روک ہی نہیں پایا جس طرح سے نوجوان آج آپ کے ساتھ جلگے ہیں آپ کے کس طور پہ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہی انشاءاللہ شاید ان کو یہ لگا کہ ایک نیا آدمی ہے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اس سے پہلے واپستہ نہیں تھا ایک سیاسی جماعت سے نکل کر دوسری سیاسی جماعت میں گستہ نہیں ہے تو انہوں نے دیکھا شاید یہ مستقل مزاج آدمی ہے کوئی جو ہماری پریشانیوں کو دیکھ لے گا جو ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کل آگے آئے گا شاید ان کو ایک بروسہ میڈے اوپر آیا اور وہ آزمانہ چاہتے ہیں کہ ایک بار اس آدمی کو بھی آزمانے واگونا کریری کانس شنسی کے لوگوں کے لیے میری ایک ہی گزارش ہے آج تک آپ کو بہت سارے لوگ علاقائی حساب سے بانٹے آئے ہیں آپ کچھ انسر کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو آپ ذات پات کی بنیاد پر شاید بانٹا جا رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے لوگ آپس میں مل بیٹھ کر آپس میں اتفاق سے کام لے کر سوچ سمجھ کر اپنا نمائندہ چنیں سوچ سمجھ کر دماغ سے کام لیں دل سے کام نہ لیں جذباتوں میں آ کر کوئی غلط فیصلہ نہ کریں کہ بعد میں وہ پچھتا ہے